موسیقی نہیں پولیسی تو وہی ہے اوبامہ صاحب کی جو پہلے دن سے ہے جب سے وہ اقتدار میں تشریف لائے ہیں جو ان کی ڈرون اٹیک پاکستان میں ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کی پولیسی تو کنسسٹنٹ ہے یار ویسے ہاتھی مک گئی ہے یہ ڈرون تو مجھے کوئی بڑا زنانہ سا جا آج لگتا ہے اتنی دفعہ تو بیگم میں ایک ایک چکر نہیں لگاتی جتنا یہ ہماری طرف اب چکر لگانے شروع ہو گیا تمہیں یاد ہے نا 18 ستمبر 2008 میں ہمارے وزیراعظم صاحب نے قوم کو ایک خوشخبری سنائی تھی بلکہ اپنی ایک معصوم سی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اوبامہ کے حلف اٹھاتے ہی پاکستان میں ڈرون اٹیکس رکھ جائیں گے لیکن گراؤنڈ فیکٹس یہ ہیں اس وقت کہ بوش کے آٹھ سالہ دور حکومت میں اتنے حملے پاکستان پر نہیں ہوئے تھے درون کے جتنے اوبامہ کے دو سال کے دوران ہوئے ہاں بالکل یہ فیکٹ ہے اور یہ سارے سٹریٹسٹیکس قوم کے سامنے اس کے بعد جب انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے تو اس وقت ان کی جو اقتدار سنبھالنے سے پہلے جو ان کی 2008 کی پہلی ششمائی تھی وہ پورے چار ماہ کے دوران پاکستان میں صرف چار ڈرون اٹیکس ہوئے اور پچھلے ایک ماہ کے دوران پاکستان میں بائیس ڈرون املے ہو چکے یہ کیا کر رہا ہے یہ کولیٹنڈا کھیٹنے والا مونڈا اسے کوئی منع نہیں کر رہا نہیں اتنا مونڈا نہیں ہے بہت چلاک آدمی ہے اور اس نے بڑی مہارت کے ساتھ پوری دنیا کو ڈرون اٹیکس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو اوبامہ جو ہے وہ مختلف جواز تراش رہا ہے وہ اب تیزی کے ساتھ بے نکاب ہو رہے ابھی کچھ دن پہلے یورپ میں اس حوالے سے بہت زیادہ یہ بات سامنے آئی تھی دو یا تین دن پہلے جو برطانوی اخبار ہے گارڈین اس نے تو کھل کے لکھا ہے کہ اوبامہ جو ہے وہ یورپ کو ڈرون اٹیکس کے لیے جو جواز پیدا کر رہا ہے وہ دراصل یورپ کو بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور یورپ بے وکوف بن رہا ہے بن رہا تھا لیکن آئندہ بھی شاید بنتا رہے لیکن اب وہاں پہ اس حوالے سے ایک اویرنیس کی ویو ضرور موجود ہے پچھلے دنوں پاکستان کے یہ جو جنوبی علاقے ہیں یہاں پر آٹھ جرمن نیاد تالبان مارے گئے تھے جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ بیسیکلی جرمنی سے ہے دراصل امریکہ یورپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے جنوبی علاقوں میں یورپ کے خلاف اب حملوں کی تیاری ہو رہی ہے اس لیے یورپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے لیکن اس واقعے کے بعد جرمن وزیر خارجہ نے بہت سخت بیان دی ہے اس نے کہا ہے کہ آپ اپنی وارننگ سنبھال کر رکھیں ہمیں خود اپنا دفاع کرنا آتا ہے اور ایسی کوئی سازش جرمنی کے خلاف عمل میں نہیں آ رہی ہے بہت اچھے یار اس بندے کو میری طرف سے پچاس رپے نام دے رہی ہے اچھا گارڈین نے اس ریپورٹ میں اپنے بلکل دو ٹوک انداز میں لکھا ہے کہ یہ جو یورپ پر القاعدہ کے نئے حملوں کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جاری جو ڈرون اٹیکس ہیں ان کو جسٹیفائی کیا جا سکے اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے مہینے میں وہاں پہ امریکن کانگریس کے جو مدٹم الیکشن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے جا سکے امریکی ووٹرز کو القاعدہ کے نام سے ڈراکے ایک اور بہت بڑے چیلنج کا سامنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں ایک کتاب منظر عام پہ آرہی ہے باب ووڈورڈز کی باب ووڈورڈز وہ سینئر امریکی جنرلیسٹ ہے جس نے ووٹر گیٹسکینڈل جن لوگوں نے بریک کیا تھا وہ اس تیم میں شامل تھا اور اس نے بہت شورا افاق کتابیں لکھی ہیں اب اس کی جو کتاب آرہی ہے جس میں اس نے امریکی ووڈورڈز کو بہت سٹوچ طریقے سے کرٹسائز کی ہے اور کئی حوالوں سے جو پاکستان میں اس کی پالیسی ہیں اس کو بھی حد تنقید بنایا ہے اور بہت تلکہ خیز قسم کے اس نے انکشافات کی ہیں اس میں جو سب سے بڑا انکشاف ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایک عرصے سے یہ ڈنائے کر رہے ہیں اس بات سے کہ پاکستان میں بلیک ووڈورز کی موجودگی کے حوالے سے لیکن اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں تین ہزار کی تعداد میں بلیک ووڈورز کے جوان جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کا جو حدف ہے وہ تالبان کے افغانستان اور پاکستان کے جو بورڈر پر ایک سو پچاس کے قریب جو تربیتی مراکز ہیں ان کو تباہ کرنا ہے تین ہزار بند ہے اس گٹر کمپنی کا بلکل اس سے بھی بڑا انکشاف باب ووڈورز یہ کرتا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو سولہ پہ صدر زرداری اور افغان صدر کرزائی کے درمیان ملاقات کے حوالے سے باب ووڈورز نے لکھا ہے اور کرزائی کو اس نے لکھا ہے کہ یہ امریکہ کے گھر کا آدمی ہے گھر کا بھیدی ہے اور کرزائی کے حوالے سے اس نے یہ انکشاف کی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی وارداتیں ہو رہی ہیں تخریب کاری کی دہشت گردی کی وہ امریکہ پاکستان میں تحریک طالبان کے ذریعے قرار ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستانی حکومت یا فوج امریکہ کو ان اڈوں کے بارے میں آگاہی دیتی ہے تو جان بوچ کے دانستہ طور پر ان اڈوں کو اس بندے کی پاکستان کے حوالے سے میرا خیال ایک عام پاکستانی سے زیادہ ہے اس کی معلومات پاکستان کی اندرونی معاملات میں بھی جو امریکی پالیسی اور رویہ ہے وہ بھی اس نے بہت عجیب انداز میں اس کے انکشافات کی ہیں صدر زرداری کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ امریکی حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکی جو ہیں وہ صدر زرداری کو ایک ایسا شخص سمجھتے ہیں جس کو گورننس کی اے بی سی کبھی نہیں پتا اس نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو جیمز جانز تھا اس کو بریفنگ دیتے ہوئے زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کو گورننس کا تو کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ بنیادی طور پر ہمارے اپنے آدمی ہیں تو زرداری صاحب نے اس بات پہ اس کے کان پہ کتابیں نہیں ماری زرداری صاحب کو تو اس وقت پتا چلے گا جب وہ کتاب پڑھیں گے وہ تو اس کو اپنا کریڈٹ سمجھیں گے ویسے نہیں یا ریلیکشن جیتنے کے لیے امریکہ کا گاڑیاں نکالنے پڑتی اس کتاب میں باب ورڈڈز نے ایک بہت دلچسپ انداز میں صدر زرداری اور جنرل کیانی کا موازنہ بھی کی ہے اور اس کے مقابلے پہ لکھا ہے کہ جنرل کیانی جو ہے وہ بہادر اور مضبوط اساب کا مالک ہے جو اکثر امریکی مطالبات کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے یہ بھی اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے اور بھی بہت سارے انکشافات کیے گئے ہیں اس کتاب میں لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع صرف ڈرون اٹیکس تھا اس لیے ہم نے صرف ان باتوں کا انتخاب کیا ہے جس سے یہ بات کھل کے بالکل اب واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ اگر پاکستان اپنی سرزمین پر ڈرون اٹیکس رکوانا چاہتا ہے تو اس کو مضبوط بنیادوں پر اور ٹھوس انداز میں بات کرنی ہوگی امریکہ کے ساتھ تو یار بات کیا کرنی ہے تم بات کی بات کر رہے ہو جس دن ہی تر ہم نے جذبات کی پسند منانے کا آرادہ کر لیا تو لوگوں نے دیکھنا کا ٹھوس یہ ڈالڈال کے ڈرون نیچے کھائیں جلنے یہ کاؤن سا ڈرون ہے شکاری کتے جیسا جہاں انکار لیا امریکہ دن ہمیں کی پڑا جو ہمان سے میں تو کسی وقت سوچتا ہوں کہ دیکھنا تم انہوں نے سارے ڈرون ہمیں دے کی یہاں سے دڑکی لگا دیٹی ہے اور ہمیں ڈرونوں کا کیا بہت ہم نے تو ان کو ہتھی لگا کے ایک پہیل ہلی ریڈی بڑھا کے بجریٹویا کر دی اوپر سے مشتری نے واہی مارنی ہے آیا آرفیکہ اور دو ڈرون بجری لایا ایک ڈرون ریت بھی چاہی دیے لایا میرا پتر لایا اور یار امہ کر دیکھو موٹرسیکل کے پیچھے ریڈی لگا کے چنگچی بنا سکتے ہیں تو ڈرون کے پچھے بھی ریڈی لگا کے ٹنگچی بنا سکتے ہیں اور کوچوانے نے تو چھاٹے مار مار کے ڈرون لال کر دینا اگرے لاکت مرن تیرے سائی ہت چبلے چھوٹی یلے دل کوچوانے نے ڈرونوں کو خوریاں لگوانی کر دی ہیں ڈرون بچرہ لاتجوں کے خوری لگوارا دیکھنا تم پینڈ کے ہار چودری کے پاس ڈرون ہوگا پینڈ میں جو چوری کرے گا اس کا موں کڑا کر کے ڈرون پر بٹھا کے چکر لگا نہ کرے کراچی میں تم دیکھنا ڈرونوں کی ریس لگا کرے گی وہ چاننا چھے لگا کر درون میں سایا کریں اللہ مااف کرے اللہ مااف کرے بہت تہی دڑھاتے یار کھوتا ریڈی کراچی آلے یہ ڈرون نے تو کھجڑو یا لیاری والے کہا تو لوگوں نے دیکھنا ڈرون کے ساتھ کرنا کیا کیا ریلوے لینڈ کے قریب کھڑے کر کے گرمیوں میں مشین پھر کے اس کے بالمون میں کئی ڈرون بچارے بماروں کے سڑک کے درمیان کھڑے ہو جانے ٹریفک روکی ہوگی جو ہارن دے رہے ہوں یہ کس کا ڈرون آیا پچھے کرو کئی بڑی بڑی روڑیوں کے اوپر تمہیں ڈرون مرا ہوا بھی نجر آیا کرے گی ملے کے لوگوں نے فون کرنا ہے کارپریشن والا ملے میں ڈرون مرا پڑھا یہ تو لے جاؤ آگے سارے ملے میں بدبو پھائلی ہو یہ یار کو اکل کرو تم نہیں بھارک تو اباما کو کوئی اٹھا اپنا ڈرونے تر سے اتنی بری کرنی ہے ڈرون کے ساتھ دیکھنا ہم لوگوں نے کہ ڈرون نے بچارے نے اک کے کسی وقت چیخ مار کے اباما کو یاد کیا کرنا ہے اباما اپنا کارپریشن والا ہمارے ساتھ رہیے گا اباما نے کسی کہنا بھائی میں کیا کروں میرے پر خود کس کر دیا ہاتھی نے میرے کانہ واپس کرو